بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری اسرائیلی جنگی تیاروں کا غزہ پر حملہ دس فلسطینی شہید یورپی یونین کا احتساب کا مطالبہ غزہ پر فضائی حملے ایک ہفتے کے دوران ہوئے ہیں جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں دس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے جنگی تیاروں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ گرنے کے بعد غزہ کی پرٹی کے مقامات پر حملے کیے ہیں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی اروج پر پہنچ چکی ہے جہاں گزشتہ ہفتے سے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں دس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں خبر رسان ادارے اس وی سی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتبار کو علی صبح کیے گئے فضائی حملوں میں ہتھیار بنانے والی ایک فیکٹری اور حماس سے تعلق رکھنے والی زیر زمین سرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس وی سی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے حوالے سے کہنا ہے کہ رات کو جانے والی رات کو کی جانے والی ایک کاروائی فورس بنانے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کی گئی ہے کسی بھی گروپ نے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے ہے مبینہ طور پر ایک ماہ میں یہ پہلا فیر کیا گیا تھا جس کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شام اسرائیل کی الہیدگی کی بار یعنی جو فلسطین اور اسرائیل کو الہیدہ کرتی ہے اس بار کے قریب کھلے علاقے میں گرا ہے جس سے کوئی جانی یا مالی نقصان بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے غزہ پر فضائی حملہ جمعہ کے روز دن کی روشنی میں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے ایک نوجوان فلسطینی 23 سالہ امار مفلے کی مفلے کو گلی مار کر شہید کیا گیا جس کے غم و غصہ کے بعد ابھی تک ہڑتا جاری ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دل خراش فلسطینیوں میں بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا ہے اور سوشل میڈیا پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مضامت بھی کی جا رہی ہے فلسطینی وزارت خارجانہ مفلے کی فیرنگ کو پھانسی کی مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی مضامت کی ہے اور فلسطینی کارکنان اور سوشل میڈیا سارفین عربی میں ہیشٹائگ ہوارہ پھانسی کا استعمال کر رہی ہے جس میں اسرائیلی فوج کے جرائم کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزے بورل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقبضہ مغربی کنارے میں تشدد کی بڑھتی ہوئی سطح پر بہت زیادہ فکر مند ہیں اسرائیلی سکورٹی فورسز کے ہاتھوں دس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی سکورٹی فورسز صرف گزشتہ دنوں کے دوران کے ایک رکن کے ہاتھوں کل ایک فلسطینی شخص امار مفلے کا علمنا قتل اس کی تازہ ترین مثال ہے اس طرح کے ناقابل قبول حقائق کی تحقیقات ہونی چاہیے اور مکمل احتساب ہونا چاہیے بین الاقوامی قانون کے تحت محلق طاقت صرف اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب زندگی کے لیے سنگین اور بہت زیادہ شدید خطرہ موجود ہو اس سال اب تک گزہ کی پٹی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے مقبوضہ علاقوں میں کم از کم دو سو سات سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد